او کما قال عبد الرحمہ کو ترتیب بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعلان فرمایا آرہے بھائی جس کے گھر میں دو کا کھانا ہو تین کو لے جائے تین کا کھانا ہو چار کو لے جائے اس طریقے ساتھ نے اعلان فرمایا ان اربعن فخامسن چار کا کھانا ہے تو پانچ کو یا چھے کو لے جاؤ و ان نابا بکر حتاب وکر نے کیا فرمایا تین مہمانوں کو لے کر چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس مہمانوں کو لے کر چلے گئے حتاب و بکر کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوا کیا میں نہیں جانتا کہ کیا کہا کیا بات ہوئی اس سلسلے میں مجھے کچھ واقفیت نہیں ہے میری بیوی میرے خادم یہ سب کے سب بینا بیتنا و بیت ابی بکر فرمایا ہمارے گھر اور حضرت ابو بکر کے گھر میں تھوڑا سا فاصلہ تھا اور یہاں پر حضرت صدیق اکبر کے گھر میں تین مہمان چلے گئے تھے اور میرے گھر میں کچھ مہمان آگئے تھے کیا ہوا فرمایا ان ابا بکر تعاشی اندنبی حضرت ابو بکر حضور کے وہ دس مہمانوں کے ساتھ چلے گئے دس مہمانوں کی خدمت کرتے کرتے انہوں نے وہیں پر کھانا کھا لیا جب سب صحابہ ایک ایک کو لے کر گئے حضور کے ساتھ کوئی خادم جانا نہیں جانا حضرت ابو بکر خود چلے گئے اور یہاں بھیج دیا عبد الرحمان کو بے عبد الرحمان تم لے لگ جاؤ گھر کو گھر کو لے جا کر گھر میں کھانا کھلاو یہ بھیج دیا تو حضرت عبد الرحمان ابن عبی بکر چلے گئے لے کر اور یہاں حضرت چلے گئے اب کیا ہوا رات کو جس وقت رات بہت گزر گئی عشاء کے نماز وغیرہ سب پڑھ لیے تو جب آپ علیہ السلام بھی رات کا کھانا کھا لیے تو فجاء بعد ماں مضام لیل ماں شاء رات کافی گزرنے کے بعد جتنا اللہ کو گزارنا تھا اس کے بعد تشریف لات ابو بکر آ کر اپنے بیوی نے فرمایا ان سے کیا بات ہے آپ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر وہی رہے گئے کیا بات ہے آپ کے مہمان ہیں آپ وہی رہے گئے تو انہوں نے پوچھا کیا ان لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تو کہیں لگی نہیں انہوں نے انکار کر دیا جب تک آپ نہیں آئیں گے کھانا نہیں کھائیں گے تو حضرت عبو بکر کو ذرا غصہ آ گیا میں گیا عبد الرحمن بیٹے فرماتے ہیں میں گیا اور میں جا کر در کے مارے خاموش کونے میں چھپ گیا ابو جان ابھی ڈانٹ پلائیں گے درہ با عبد الرحمن ادر آئے ہاں کیا کریا سو تو کئی کو کھانا کھلا ہے نہیں بلکر گرم ہوں یا نہیں ہوں گے میں جا کر کونے میں چھپ گیا کہا ابو باوہ کے سامنے دکھے کو تو گرفتاری میری فقال یا غنصر حضرت غصے میں کہیں لگے ہو غنصر اے غنصر یہ جو غنصر والا لفظ ہے یعنی اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یعنی ایک زمانے جاہیلیت میں اے جاہیل یہ کہنا اصل مقصود ہے کیا مطلب ہے یعنی وہ آ کر مجھے ڈانٹ رہے ہیں ارے وہ جاہیل یہ بولنا چاہے رہے ہیں تو میں خموش کونے میں فجدہ وصبہ گرم ہوئے اور برا بھلا کہا کیا مطلب نہ لائے خان تمہیں لوگا ایک کام دیا تو ڈھنگ سے کرتے نہیں جزا کے معنی ناک اور کان کاٹ دیں کیا مطلب اس کا ارے تم ناقص ہو جاؤ تم نے ایسی حرکت کیوں کی قَالَكُلُوا لَا حَنِيَن تو آپ نے مہمانوں اسے گرم ہو کر کہیں لگے کھاؤ بھائی کھاؤ ارے اب تو کھاؤ لَا حَنِيَن کے معنی تمہارے ساتھ خیر نہ ہو تمہارے ساتھ عربی کیا نہ ہو یہ آپ نے لَا حَنِيَن لَكُم ایسی بات آپ نے ذرا غصے میں آ کر کہہ دیا اب انہوں لوگاں مہماناں بچارے کان باہر سے آپ کو ہنسو اصحابی صوفہ وہ کہنے لگے کیا بھی ضرورت میں بھی ہمیں لوگاں نہیں کھاتے خدا کی قسم مَا كُنَّا نَا خُدُ مِنْ لُقْمَتِن ہمیں یہ ایک لقمہ بھی اس میں ہرگز نہیں لیں گے نہیں کھائیں گے ہی نہیں جب تک کہ آپ نے آپ نہیں کھائیں گے یہ ان لوگوں نے قسم کھا لیا تھا خیر بہرحال آپس میں تھوڑے جیر کے بعد سمجھوتا ہوا سمجھوتا ہونے کے بعد پھر بیٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کیے فرماتے ہیں وہ جو کھانا تھا ہم ایک ایک لقمہ اٹھائے جا رہے ہیں رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَ وہ لقمہ ہمارے اٹھائے ہوئے لقمہ سے بڑا ہے سب مل کر کھانا کھائے کہتے ہیں جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے سارت اکثر ممہ کانت قبل دلکہ پلیٹ میں کھانا جیسا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا حضرت صدیق اکبر اس کھانے کی طرف دیکھ رہے تھے فیدہ ہی اکما ہی وہ کھانا جھونکا تو ایسا ہی تھا بلکہ اور بھی بڑھ گیا اپنے بیگم سے کہنے لگی یا اخت ابی فیراس ابی فیراس بنی فیراس کی اور ارے بنی فیراس کی بہن یا قبل بنی فیراس کی بہن ذرا ڈان دیئے نا حل بی بی کو منا رنس ہو مہذا کیا بھی کھانا زیادہ ہو گیا نا کیا جی برکت دیگا 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 پڑھ گو تو میں دھم کریں گی جی کہنے لگے فرما لے کہ نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ یہ کھانا تو اور بڑھ گیا ہے جتنا پہلے تھا تین گناہ سے آدھا بی سلاسی مرات مرار تین گناہ سے آدھا حضرت صدیق اکبر نے برکت کا کھانا کھایا اس کے بعد کھایا ذرا تھنڈا ہو کو اور ایک لقمہ کھائی بول رہے ہیں کھا رہے ہیں بول رہے ہیں کھا رہے ہیں پھر اس کے بعد حضور کی خدمت میں وہ کھانا لے کر گئے صبح ہونے کے بعد فرماتے اس وقت میں ہمارے اور قوم کے درمیان معاہدہ ہوا تھا وقوم سے مرات کیا یعنی ایک معاہدہ ہوا تھا مسالحت ہوئی تھی وہ مسالحت کے بارے میں فمدل اجل جو وقت گزرا ہیں وہ ایک عرصہ گزر گیا تھا ففرقانا اسنا عشرت رجلن تو ان لوگوں نے بارہ لوگوں کو الگ کر دیا تھا مَعَكُلِّ رَجْلِ مِنْهُمْ وہ الگ وہ جو بارہ لوگ آئے تھے ان میں سے ہری ایک میں کچھ لوگ ساتھ میں آئے یعنی بارہ کے ساتھ بارہ جماعت آئی اللہ جانے وہ لوگ کتنے تھے وہ سب لوگوں نے وہ جو برکتہ کھانا میں لے کر گیا تھا سب کھائیں جو حضور کی خدمت میں موجود تھے یہ بات مشکا شریف میں نہیں ہے یہاں موجود ہے مشکا شریف میں وہ بات نہیں ہے جو یہاں موجود ہے یعنی کیا مطلب دوسرے دین جو لے کر گئے حضور کی خدمت میں تو بارہ لوگوں جو معاہدہ ختم ہوا تھا وہ لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی ایک جماعت تھی وہ بارہ کی بارہ جماعت مستقل وہ پورا کھانا جو تین آدمیوں کا کے مہمانوں کے لئے جو رکھا ہوا تھا جو برکتن بڑھ گیا وہ پورا کھا کر ماشاءاللہ سیراب ہوئے جو بڑھ گیا